موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ناظرین اگرامی اس وقت گاؤں میں محجود ہوں یہ آج کل کی سٹوری ہیں رمضان المبارک کی اشرائے مغفرت شروع ہو چکے آپ سب مسلمانوں کو مبارک بات ناظرین اگرامی یہ جو نوجوان خاتون صاحبہ کھڑی ہیں پچیس سال ان کی عمر ہے چوبیس سے پچیس سال محمونہ ان کا نام ہے اور محمونہ صاحبہ نے شادی بھی کرنی ہے شوہر اس کا چھوڑ کے چلا گیا ہے کیوں چھوڑ کر گیا ہے یہ تمام تر گفتگو بھی میں جانتا ہوں انہوں نے آف کیمرے میں مجھے بتایا کہ میرا شوہر گندی لڑکیوں کے ساتھ تعلق ریلیشن کیم کر چکا تھا اس کی میں نے ویڈیو موبائل میں بھی دیکھی تھی وہ گندہ کام کرتا تھا دوسری لڑکیوں کو تو اس لئے میں نے باعزت طریقے سے اس سے ڈیوورس لے لیے تمام تر کہانی انہی کی زبانی جانتا ہے اسلام علیکم ویڈیوورس لڑکیوں کے ساتھ کیسے آپ ٹھیک ہے مجھے یہ بتاو شوہر کو چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے شوہر نے تانو کیوں چھڑیا ہے یا تُس ہیونا نو کیوں چھڑیا ہے وجہ دسو گندیاں اور تار دینال کام کردے دات سال ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے رمضان ہے اور کوئی مدد کر دے کھا لید ہے بہت غریب ہوں بہت غریب ہوں اچھا شوہر نے گندیاں ڈان Congratulations تان kazoo کر کے آنگی آس کا رغضی چھڑیا ہے توس ہی چھڑیا ہے اس نے چھڑیا ہے توس ہی دیا کہ کریں آپ چھڑیا ہے تیس چھڑیاںبر nations اچھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے پہر اس ویہاں چھوڑیا نے چھوoni جہران چھوڑا کن نے کروایا سی میں نے کروایا سی میں نے شرم نیشی Harris یا انہوں پتہ نیشی کیا ہے دو نمبر ہیں بس امی مہین نہیں ہے ابو راںے نہیں ہے کسے نے کرنا نہ شایا اب ہری بھری جوانی ہے جوانی ابزائے کرنی ہے یا کسی کی آپ بھی بیوی بنے یا کسی کی دولن بننا ہے کہ نہیں بننا یہ بھی بتائیں شاید کرنی ہے بچے ہیں دو بچے ہیں کلیا نہیں گیا یا ایک دکھراہ ہے ترہنے اچھا یعنی کہ جو بچے انہوں قبول کرے گا انہوں نے الویہ کر لوگی ہاں جی اچھا ہوروی میڈیا لے نے انہوں نے ہی تو اسی لوگ ساتھ سکتے سی انہوں نے کیوں نہیں سدیا میں نے کیوں سدیا ہے میں نے تاڑی میڈیا چنگی اچھی لگی ہے ہسی کیا مدد ہو یائے گی اس ویہا تو میتا ہے ساملے رنگ کی مالک ہیں آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہیں ہری بھری جوانی بھی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ناظرین کہ جوان لڑکی کو جب ڈیووس ہو جائے وہ ظالموں اس وقت دیکھا کرو سوچا کرو سمجھا کرو جب ماں باپ تنکہ تنکہ کٹھا کر کے بچوں کی شادی کرواتا ہے خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے رشتے کرواتا ہے ان کی شادیاں کرواتا ہے تم لوگوں کی زبانیں جلے ہوئے تم لوگ کی زبانوں پر کیڑے پڑھیں خدا تم لوگوں کو زلیل کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق ایک جائز شریعت کے مطابق درست ہے لیکن تم لوگ جب ان کو طلاق دیتے ہو اللہ کا عرش بھی ہیل جاتا ہے طلاق ہو گئی ہے اب کیا سوچ ہے اپنے فیوچر میں تو پھر رشتے کے لیے شادی کرنی ہے میں آپ کا رشتہ کروا دیتا ہوں بعض اوقات بہنیں بیٹیوں کہتے ہیں گاڑیاں والا ہو گاڑیاں ہونتے پیسہ ہوئے بنگلا ہوئے آپ کو کس طرح مرد چاہید ہے کس طرح بچے سامدے میں نے سامدے کوئی چیز نہیں چاہیدی بچے روٹی بوری گاڑی امام صاحب کے ساتھ کر لیں گے امام مسجد کے ساتھ وہ آپ کو دن رات پیار کرے گا یقین کریں امام کرتے بھی بہت پیار ہیں کرتے ہیں کے نہیں تراویوں کے بعد بھی پیار افتاری کے بعد بھی پیار قبول ہے چلیں جی اس کا تو میں رشتہ کرواؤں گا نظرین میں اس کا آیا تھا رشتہ کروانے کے لیے ساتھ میں یہ کیمرہ بھی لے کریں چلو میں نے کہا چلیں چوٹی سی سٹوری بھی ہو جائے گی سچ سچ بتاؤ گوشت کھائے ہوئے کتنا عرصہ ہوگیا کبھی کھائے ہی نہیں ہے کیوں منا نہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ تو نہ کہیں کبھی کھائے ہی نہیں ہے روزوں میں تو ملتا ہی ہے وہ آپ کو پتا ہے اید و لازا پر تو ملتا ہے اید پہ بکرا اید پہ ملتا ہے ہاں نہیں تو یہاں پر بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہوتے ہیں ہارمگلی محلوں میں میں نے ہم بھی ہے کیا انہوں نے آپ کو کوئی ڈونیشن نہیں دی کوئی فانڈ کوئی راشن نہیں دیا نہیں کیوں شام نے روٹی باس آیا اندھی راشن کیسے نہیں دیتا روٹی کون دیتا ہے رمضان ہے کوئی پکاندہ ہے تو دے اندھیہ کھا لئی گئی ہے ناظرین یہ مختلف فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں جو تصدیق کر کے علاقے میں پوچھ کر ان کے گھر کی کنڈی کھڑکا کے بہن نے سچ بتایا ایک بند ہے وہ روٹی دے کے جاتا ہے رمضان سے ہی شروع ہوئے یا پہلے سے ہی دے رہے تھے نہیں کسے دے کار کام کری دا ہے ادھروں پہلے روٹی دیاں ہی دی انجی دونہ رمضان شروع ہوئے کوئی دے ہی آئندہ کھا لئی دی کام کیا کرتی ہو کاراندہ کام کری دا ہے کتنی پیسے آپ کو مل جائیں تو راشن پانی لے لوگی کتنا خرچہ ہونا چاہیے مہینے کا ناظرین اگرامی یہ جو حالات چال رہے ہیں یقین کریں بڑے اوکے حالات چال رہے ہیں آپ خود محسوس کریں اس وقت ملک پاکستان کے اندر کیا حالات ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یہ جوان بہنیں بیٹی ہیں ایسے نہیں سوشل میڈیا پر آ جاتی یہ بڑی مجبور ہو کر آتی ہیں اور دعا کرو کہ میرے پلیٹ فارم چلتے رہے ہیں میں آپ لوگ کی ہیلپ کرتا رہا ہوں دعا کریں ایسے ہاتھ اٹھا کر زور سے دعا کریں احمد اللہ ایسے چلتا رہے کام ہم گریبوں کی آمین آمین نہیں نہیں آپ ہماری بہنیں بیٹی ہیں ناظرین اگرامی یقین کریں بڑی زیادتی ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے ابھی میں نے تقریباً ایک شاہ زور کے قریب ہم نے راشن بانٹا ہے لیکن اس کی ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی اکہ دکھا اس لئے بناتا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ بھی چلے ہم ان لوگ فی سبیل اللہ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں جو بغیر کسی لالت اور مفات کی جب ان کریں میں جب چینل بنایا تھا نا واجد علی ٹی وی کا میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یا الہی مجھے اتنا کامیاب کر کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں خدمت خلق کروں جسے خدمت خلق کہتے ہیں رو کیوں رہی ہو آج روزہ پھر کس کے ساتھ کھولو گی کوئی دے جائے گا کھانا کھول لینا آپ نے یہ گوشت لے کے آنا ہے گوشت کھلانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ امیر صرف نہ کھائیں گوشت غریب بھی کھائیں جس طرح امیروں کے سینے کے اندر دل ہے نا بہن بھائیو میرے بھی سینے کے اندر دل ہے اس غریب کے سینے کے اندر بھی دل ہے میری بہن آپ جا سکتی ہیں آپ گھر جائیں افتاری کا وقت ہونے والا چاہیں آپ جائیں بہت شکریہ تو ناظرین اپنے میز بان واجد علی بخاری کو اجازت دے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ لیگے پاہ